بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں دیکھنے ہوں سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جی دوستو جو آج کا ہمارا لیکچر ہوگا وہ پاکستان پینل کورٹ ایٹین سکسٹی کے سیکشن ون ایٹی ٹو کے حوالے سے ہوگا اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ون ایٹی ٹو میں کیا لکھاوا ہے اس میں لکھاوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی سرکاری ملازم کو غلط اطلاع دینا یا پھر غلط انفرمیشن دینا کہ وہ اپنی قانونی طاقت کسی دوسرے شخص کے خلاف استعمال کرے اس کو انجری پہنچائے یا پھر اس کو تنگ کرے لیکل اب اس ون ایٹو ٹو کے حوالے سے ہم کچھ ایگزمپلز بھی پڑھ لیتے ہیں اس کی جو پہلی ایگزمپل اور بیسک ایگزمپل اور زیادہ تر جو لوگ اس چیز سے انجری ہوتے ہیں کہ لوگ جھوٹی ایف آئی آر اوروں کے خلاف کٹوا دیتے ہیں اگر کہ وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایف آئی آر جھوٹی تھی تو اس کے خلاف پاکستان پینل کورٹ سیکشن ون ایٹو ٹو کے تحت اس کے خلاف کروائی ہوگی اب اس کی دوسری ایگزمپل یہ ہوگی کہ اگر میجسٹریٹ کو کوئی شخص یا پھر میں پرائیویٹ کمپلینڈ یا پھر پرائیویٹ اپلیکیشن موب کرتا ہوں اس میں میں کہتا ہوں کہ آپ کے انڈر جو تھانہ آتا ہے اس کے ایسے چو میس کنڈیکٹ کا مرتقب ہوا یا پھر اس نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ قانون کے خلاف تھا اب میجسٹریٹ اس متلکہ ایسے چو کو یا پھر کسی بھی پولیس ایلکار کو متل کرتا ہے ڈسمس کرتا ہے اور بعد میں جا کے پروف ہوتا ہے کہ میری جو وہ پرائیویٹ کمپلینڈ تھی میری وہ جو اپلیکیشن تھی وہ جھوٹی تھی تو میرے اگینسٹ یا پھر کوئی دوسرے شخص کے اگینسٹ جو کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس جھوٹی اپلیکیشن کی بنیاد پر وہ ایک سوٹ بیاسی کے تحت کاروائی عمل میں لائی جائے گی اب اس کی تیسری اگزمپل دوستو یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص ڈکیٹی چوری یا پھر اس طرح کی کسی واردات کے اگینسٹ ون فائیو پہ کال موم کرتا ہے کہ میرے ساتھ ڈکیٹی ہو گئی ہے پولیس موقع پر پہنچتی ہے اس کی ایف آئی آر کٹتی ہے اور جو ملزم ہیں نامزد نہیں ہوئے اس میں اب اس بنیاد پر ظاہر سی بات ہے جو متلکہ پولیس ہوتی ہے وہ گاؤں کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے سب کو انڈر انویسٹگیشن میں لاتی ہے یا پھر جو لوگ مشکوک ہوتے ہیں ان کو انڈر انویسٹگیشن میں لاتی ہے بعد میں جا کر یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو انفارمیشن دی گئی تھی وہ جھوٹی دی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا جرم سرزت نہیں ہوا تھا تو ایسے لوگوں کے خلاف سیکشن 182 کے تحت کروائی عمل میں لائی جاتی ہے کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو بے جات تنگ کیا گیا ان کا ٹائم ویسٹ کیا گیا پولیس کی جانب سے ان کو پریشرائز کیا گیا اور خام کھا ان کو تھانے کے چکر کاٹنے پڑے سوری اب چلتے ہیں اس کی پنشمنٹ کی جانب سے کہ اس کو پنشمنٹ کتنی ملے گی اگر کوئی شخص اس طرح کی جھوٹی انفارمیشن کسی پبلک سرونٹ کو دیتا ہے دوستو اس کی جو پہلی سزا ہوگی اس کو چھے منت قید ملے گی which may extend to six منت اور جو اس کی دوسری پنشمنٹ ہوگی وہ ہوگی اس کو فائن دیا جائے فائن اس کو کیا جائے گا جو تیسری اس کی پنشمنٹ ہوگی یا پھر اس کو بوت ہوگی تو دوستو یہ تھا ہمارا سیکشن 182 پاکستان پینل کورٹ کے حوالے سے تینکیو سو مچ دوستو پھر بھی اگر آپ کو اس سیکشن کے حوالے سے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں